اسلام علیکم پنجرہ ڈراما سیریل کے نیکسٹ اپیسوڈ کی شروع بات کرتے ہیں کہ اس اپیسوڈ میں کیا ہوگا تھا تو چلے دیکھتے ہیں تو جی یہاں پر لوئر آ جاتا ہے سکول پرنسپل کے پاس اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈی وی آر دے تو ہمارا یہ کام ہے سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کرنا تو پرنسپل کہتی ہے ڈی وی آر تو خراب ہے آپ اس کا کیا کریں گے تو وقیل کہتا ہے آپ مجھے دیتے ہیں وہ آپ کی پریشانی نہیں ہے تو وہ ڈی وی آر لیتا ہے اور چلے جاتا ہے دوسری طرف جوید آزان کو کہتا ہے کہ اپنی ماں کو کول کرو اور پاسورٹ کا پتا کرو وہ کہاں بھی ہے تو آزان کہتا ہے میں آبان کو چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا تو میں اس کے پاس ہی روں گا تو جوید کہتا ہے یہ سکولرشپ قسمت والا کمیتی ہے سمت کرو بیٹا تو وہ نہیں مانتا یہ تو جوید جو ہے وہ خدیجہ کو کول کرتا ہے اسے بتاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بات کا علم ہے خدیجہ کہتا ہے نہیں جوید اسے بتاتا ہے کہ آزان نے یونیورسٹی جانے سے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں آبان کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا ادھر جو لائر ہے جوید کا تو وہ جوید کے گھر آ جاتا ہے اسے کہتنے کے لئے اسے کیس کی کچھ ڈسکیشن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں آبان کو اگریسیو ثابت کرنا پڑے گا تو اس کے لئے کون سر کی ضرورت ہوگی تو آزان کہتا ہے ہو جائے گا آپ فکر مت کریں میں کر لوں گا یہاں پہ دعا کو خدیجہ چھوڑ کرواتی ہے تو خدیجہ دعا روتی ہے دعا کہتا ہے میں نے ماما سے ہرگز بھی بات نہیں کرنی خدیجہ کہتا ہے بیٹا چھوڑ کر چاہو ادھر کونسلر جو ہے وہ آزان ارینج کر چکا ہوتا ہے تو وہ آبان کے پاس آ جاتا ہے اسے بات کرنے کوشش کرتا ہے لیکن آبان بات نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے میں ایک گھٹار بچانا چاہوں گا کیا تم بھی میوزک سنو گے تو وہ میوزک سن کے آبان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو وہ کونسلر کہتا ہے کہ تم بھی بچاؤ گے تو آبان پکڑ کے میوزک چلاتا ہے